اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا میزوان محمد شاف اور ہم حاضر ہیں نیشن نوز اکانومی کی ایک اور نشست کے ساتھ آج سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریمیٹنسز کے نمبر جاری کیے ہیں گزشتہ ماہ یعنی جنوری کے لیے اور یہ نمبرز انتہائی پریشان کن ہیں کیونکہ ترسیلات زہر پاکستان میں مہانہ دو بلین ڈالرز سے بھی کم سطح پر آ چکی ہے یاد رہے کہ پی ٹی اے گورنمنٹ اپنے آخری ماہ اپریل میں تین بلین ڈالرز کو بھی کراس کر کے ریمیٹنسز کا نمبر ہمیں دے کے گئی تھی اور یہ اتنا میسیف شرینک ریمیٹنسز میں ایک ایسے ٹائم پر آیا جب ہمارے زیر مبادلہ کی جو زخائر ہیں ایک خطرناک حد تک جا چکے ہیں اور ہم ایک منمل اور ایک بلین ڈالرز آدھے بلین ڈالرز تین بلین ڈالرز کے لیے ہم مختلف کریٹر سے انٹرنیشنل کریٹر سے اور اپنے دوست ممالک سے جو ہے اپنی عزت افضائی کروا رہی ہیں ہم سیدھا جلدے ہیں شفاہد حضین صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ اس سیچویشن کی گریوٹی کیا ہے جی اسلام علیکم جی شاہد بلکل آپ نے صحیح کہا کہ سٹیٹ پینک نے آج آداد و شمار جاری کی ہے ریمیٹنس کے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی پریشانکون ہے اور پچھلے سال جنوری دو ہزار بائیس میں ٹکلیون ٹو پنٹ ٹو بیلین کی ہماری ترسلات ازار ہمارے اوارسیز پاکستانی نے ہمیں جو ریمیٹنس بھیجی تھی اور اس سال جنوری دو ہزار بیس میں یہ کم ہو گئی اور یہ آگئی ہے ون پر نائن بیلین پر اور یہ جو ہے آپ دیکھیں تو مائی دو ہزار بیس کے بعد یہ لوس نمبر ہے یہ ریمیٹنس کا اور تیرہ فیصد کی اس میں جہے وہ گراوٹ آئیے کمی آئیے تو اب اگر مزید اگر ہم آگے چلیں یہ تو منت آن منت کمپیرزن تھا اگر آپ اس میں آگے مزید چلیں تو دیکھتے ہیں کہ جنوری یہ ہے ہمارے پاس کسٹے چتری بن چودہ پندرہ مہینے کا یہ ڈیٹا ہے اور یہ جو بیسنس ریکارڈر کا جو نیوز پیپر ہے اس کی یہ آج کی ہرڈنگ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ تقریبا 31 منت کی لویسٹ اس وقت ریمیٹنسز ہیں ہماری جو اس صاحب محصول ہوئی ہے ہمیں 1.9 بیلین کی اور اس میں اگر آپ مزید دیکھیں تو یہ پچھلے پانچ مہینے سے مسلسل ہماری ریمیٹنسز جہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے یعنی اگر آپ گراف کی طرف دیکھیں تو سپٹمبر آن ورڈ جہے وہ ابھی ہماری ریمیٹنسز مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے اور ایوری جنیٹنسز جہے وہ پچھلے پانچ مہینے کی میں کہوں گا تقریبا 2.1 بیلین ایوری جنیٹنسز ہوگے رہ گئی ہے جبکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تحریک انصاف کے حکومت میں آپ دیکھیں مسلسل 2.6 2.7 بیلین کی ریمیٹنسز جہے ہم کراس کر رہے ہیں یعنی ایوری جنیٹنس تحریک انصاف سے حکومت میں 2.5 2.6 بیلین 2.7 بیلین کی تھی اور جو کہ اب کم ہو کر کے تقریبا 2.1 بیلین پہ آ گئی ہے اور اگر آپ اسی طرح سے اگر آپ 7 مہینے کمپیرزن کر رہے ہیں ابھی جو ہمارے کانشے لے رہے ہیں مالی سال دو ہزار تیس اس سے جو پہلے 7 مہینے میں جو پیڈیم کی حکومت نے حاصل کیا یہ حاصل کیا ہے تقریبا 16 بیلین تبکہ پچھلے سال پیٹی آئی نے اسی دور میں اسی 7 مہینے میں پیڈیم نے حاصل کیا سولر بیلین پیٹی آئی نے حاصل کیا اٹھارے بیلین تو یہ دو بیلین کا تو یہ سٹیٹ اوے ہم کو جائے وہ لوس ہو گیا ہے رہمیٹنس کے اندر پہلے 7 مہینے میں جانے اسی مالی سال کے یعنی کے جو آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ ریجیم چینج کا جو ایک ہم کو نقصان ہوا یہ نقصان یہ ہوا کہ ایک نئی حکومت آئی ہے اور ان کے رہمیٹنسز دو بیلین سے وہ کم ہو گئی ہے اور دو بیلین پرسپیکٹیو میں دلانے کے لیے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جو آئی ایم ایف ابھی تک اس پیڈی ایم گورنمنٹ ایک ٹرانشے اس کی سیکیور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جو غالباً میرے خیال ہے 1.2 بلین دالرز کی تھی جس کی خلیئے انہوں نے بے تہاشا میئرز لیے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے بے تہاشا ٹیکسز امپوس کی ہیں اور یہ دو بلین ڈالرز ہے جو وہ صرف پیڈی ایم کی مومنٹم کو کیڈی کر کے حاصل کر سکتا ہے جو انہوں نے گواہ دی ہیں جی بلکل بلکل اگر ان کی گروہ زیرو بھی ہوتی نا تب بھی جو ہے یہ 2 بلین جو ہے وہ ایڈ کر لیتے پاکستان کے ریزروز میں لیکن ایکشلی انہوں نے ان کی گروہ منفی رہی ہے انہوں نے ریمیٹنسز کی جو فلو ہے اس میں کمی آئی ہے ان کے اور آئی ایم ایس سے ہم جو ہے وہ 1 بلین جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم وہ لینے جا رہے ہیں جبکہ ریمیٹنس میں اور یہ تو خیر پی ٹی آئی کا پچھلے سال یعنی کہ آخری سال تھا لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کے تیسرے سال سے بھی کمپیر کر رہے تو یہ ان کی کارکردی اس سے بھی بہتر رہے یعنی پی ٹی آئی کے تیسرے سال میں بھی سولہ شہریہ چار پانچ بلین کی ریمیٹنسز موصل ہوئی تھی جبکہ ان کو ابھی تک سیس سولہ بلین کی ریمیٹنسز موصل ہوئی ہے اور اسی میں اگر آپ جو ہے وہ تو آپ کو لاؤسٹ رو دیکھیں into development جو پیر کردی کو دیکھتے ہیں ان دازہ ہی ہو رہا کہ ریمیٹنسز دفعہ وہ ٹوئی سکس اور ٹوئی سیونڈ سیونڈ سی زیادہ کی ریمیٹنسز نہیں آئی گی بہت کمال کر دیا ٹوئی سیونڈ میلینک سوڈ الرامن السٹ رہے گی یہ پرجکشن ہماری ہیں بیسان کے یہ لاثن تیم چار مہینے میں جو ریمیٹنسز کا جو ایبریج ہے جو فلو ہے اسے سال سے تو اب آپ نظر لگا لے کہ ہماری ہمیں جو ہے وہ اور اگر آپ اس کو مدب ان کا تارگیٹ اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ بجٹ کے انہوں نے تارگیٹ رکھا تھا تقریبا 33.5 بلین کا تارگیٹ تھا اس کے حساب سے تو یہ تقریبا سات بلین چھے سے سات بلین ڈالر کم ریمیٹنس کے مد میں یہ موصول کریں گے یہ انتہائی آپ نے ویسے ضروری حقائق ہمارے سامنے رکھیں اور یہاں پہ اس کے سبب کا ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جب پاکستان تشریف لائے اور دو سو چالیس روپے کے راؤنڈ ایکچینج ریٹ تھا انہوں نے اس ایکچینج ریٹ کو ایک اپنی مردانگی کی علامت سمجھا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو دو سو پہ لے کر آوں گا اور اس کا نتیجہ ہے نکلا کہ وہ دو سو کے لانے کی چکر میں دو بلین ڈالرز کی فکی علیدہ لگی ہے اور اب وہ پہنے تین سو کو جا کے سٹیبلائز ہوئے تو دونوں طرف سے انہوں نے پاکستانی جو ایکانومی کا جتنا وہ نقصان کر سکتے تھے انہوں نے میکسیم نقصان کیا ہے ناظرین کو شفاعت بھائی یہ ضرور بتائیے گا کہ ریمیٹنس کتنا امپورٹنٹ ایک پاکستان کی معیشت کے لیے ترسیلاتے ذر ہیں کتنی ضروری لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس انڈیگیٹر کو اتنے اہمیت نہیں دیتے اتنا سمجھتے نہیں ہیں اوور دے یرز انہوں نے ہمارے جو فیٹ ایمپورٹ بلزیں ان کو فائننس کی اور کیسے ہماری اکانومی کو سسٹین کرتی رہی ہے ترسیلاتے ذر دیکھیں پاکستان کی ریمیٹنس پاکستان کی لیے لائف لائن ہے اور جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہمیں اپنے ریزرز بلڈ اپ کرنے کے لیے ریمیٹنس کی ضرورت ہے اب آپ جیسے یہ چارڈ دیکھیں گے ڈیٹا دیکھیں آپ یہ تقریباً پچھلے بارہ سے تیرہ سال کا ڈیٹا ہے یعنی فائننشل ایر 11 سے فائننشل ایر 23 یعنی سات مہینے گزرے اس اب تک کا ڈیٹا یہ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اوورسیز پاکستانی ابھی تک ہم کو ٹوٹل تقریباً 254 بلین 254 بلین ڈالر اب تک وہ بھیج چکے ہیں ریمیٹنس کی مجھے مدب آپ یوں سمجھے کہ ہمارا جو ایکسٹرینل ڈیٹ ہے جو بیرونی پرزہ ہے وہ ابھی 130 بلین ہے اور اوورسیز پاکستانی ہم کو 254 بلین آلیڈی بھیج چکے ہیں صرف پچھلے تیرہ تیرہ ساڑھے بارہ سالوں میں اور آئی ایم ایس سے اگر ہم اب تک جو کرزہ لیا ہے ہم نے ٹوٹل پچھلے سترہ سالوں میں یہ تقریباً پندرہ بلین کا قرض ہے 15 بلین ہم نے آئی ایم ایس سے لیا ہے اوورسیز ہم کو کتنے بھیج چکے ہیں 254 بلین اور یہ جو اوورسیز نے ہم کو بھیجا اس میں نہ ان کو کوئی انٹرس ملائے نہ ان کو کوئی ریٹن ملائے اس کے پر نہ یہ کوئی لون ہے یعنی پاکستان کو جائے یہ اوورسیز کو واپس کرنا ہے نہ یہ جو 254 بلین انہوں نے بھیجے ہیں یہ کوئی ڈیپوزیٹ ملائے جو اوورسیز پاکستانی واپس لے سکتے ہیں یہ بلکل ایک طرح سے یہ وہ رقم ہے جو کہ اوورسیز پاکستانی نے پلیٹ میں رکھا رہے ہیں پاکستان کو دیئے اور تو اب اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کتنے بڑے رسورس ہیں کتنے بڑے رسورس ہیں پاکستان کے لیے آپ اندازہ لگائیں اور اگر ہم اس رسورس کو پچھلے بیس سالوں میں اگر صحیح سے یوٹیلائز کرتے ہیں تو پاکستان کے معاشی مسائل جو ہے وہ اتنے نہیں ہوتے جتنے ابھی اس وقت کھڑے رہے ہیں اور ملہب آپ پچھلے بارہ سال میں حاصل کرنے کے باوجود آپ کی معیشہ جو ہے اس وقت کھڑی گئے 2.9 کے رسورس پر آپ کھڑی گئے یہ شرم کا وقام یہ اور اسی سلائیڈ میں مزید انگر آپ دیکھیں تو پیٹی آئی کے آخر سال میں اس میں وہ کم ہو کر کے 26.5 بلین آ جائے گی یعنی جو پروژیکشن جو بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے انہیں سولہ بلین ابھی سات مہینہ نے حاصل کیا انہوں نے لیکن سال کے آخر تک لگتا یہ کہ تقریبا یہ 26.5 بلین پہ آ جائیں گے تو بتانے کے مجھ سے دیئے کہ دیکھیں اور اس ہے ان کا ٹارگٹ جو تھا بجٹ ٹارگٹ اگر آپ کو میں نے پہلے بھی دولی کہ تقریب 33.5 33.2 بلین کا ان کا بجٹ ٹارگٹ تھا تو اس حساب سے یہ تقریبا سات بلین اپنے بجٹ ٹارگٹ سے یہ کم ملتب ریمیٹنسز جہے وہ موصول کرنے جا رہے ہیں پیڈی ایم کی حکومت یہ بہت الارمی سوچیوشن ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے ملتب معاشی بدحالی کا جو ون اف دا انڈکیٹر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریمیٹنسز اس سال تقریبا پانٹ سا سات بلین ڈالر کم ہونے جا رہے ہیں تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنگز انٹو پرسپیکٹیب یہ اگر دو سو چوون بلین ڈالرز اگر پاکستانی معیشت میں نہ آتے تو جس ڈیفالٹ کو سوچ کے آج ہماری تانگیں کانا پر رہی ہیں وہ میرے خیال ہے شاید ابھی تک چھتا ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا ہے پچھلے بارہ سالوں میں ان دو سو چوون بلین ڈالر تو شفاعت بھئی یہ ہمیں ذرا کمپیریزن کر کے جو کنٹیمپریریز ہیں ہمارے اس ریجن میں جن کے معاشی حالات بھی ہمارے جیسے ہی ہیں اور جو لائے بھی اسی ریجن ساؤتھ ایشیا میں کرتے ہیں بنگلہ دیش ایک بڑی میرے خیال ہے معقول اگزمپل ہوگی تو کیا یہ ٹرینڈ کوئی ایک ریجنل ٹرینڈ ہے کیا سب کی ہی ترسلاتِ ذر میں ہر جگہ ہی کمی آ رہی ہے ساؤتھ ایشیا میں یا ایسی پاکستان پر کوئی خاص کرم یہ بلکل لیٹسٹ ڈیٹا ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش سے اور پاکستان کے جو ترسلاتِ ذر ہے اس کا ایک معوازنہ ہے پچھلے بائیس مہینوں کا اور آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی ترسلاتِ ذر وہ تھرور آؤٹ پاکستان سے بہت نیچے رہی ہیں اور لیکن اب آپ دیکھیں سپتمبر آن ورڈ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ترسلات سے ذر جہے مسلسل گھرتی جاری جا رہی ہے اور یہ ابھی اس وقت سوچیشن یہ کہ بنگلہ دیش نے ہمیں جنوری کے مہینے میں ہمیں پائی پاس کر دیا یعنی کہ بنگلہ دیش کی ترسلات ہم سے زیادہ ہو گئی ہیں ہماری کام ہیں تو یہ بلکل آپ یہاں اگر اسی پروڈیکشن کو آپ لے کے چلے تو آپ انجازہ لگا لیں کہ اگلے چھے مہینے کے اندر بنگلہ دیش کی ترسلات کہاں پہنچیں گے اور ہم کتنا نیچے آ جائیں گے تو یہ بلکل کوئی ریجنل نہیں ہے یہ آپ نے جو پہلے مثال دی نا وہ بلکل آپ نے صحیح بات کی کہ سارڈہ صاحب جب آئے اور آپ یہ یاد کریں اکتوبر کے مہینے میں آئیں گے اور آپ دیکھیں اکتوبر آن ورڈ جائے ہماری ہماری ریمٹنسز جائے بسلسل گلتی چلی جا رہی ہے کیونکہ جو ایک ایک آرٹیفیشلی جو ایک ایکسچینج ریٹ کا جو ایک 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 اس کا نقصان ہو رہا ہے بسی آن آلائیٹر نوٹ یہ بتائیے جو بنگلہ ایش نے پاکستان پاکستان اس کارکردگی کو آپ نظر نہ کرے اور بڑی مہندت ہے اس کے ادر اور جو میں نے آپ کو پہلے کہ ڈالر میں جو ایک ایک ایمٹر بینک ریڈ اور اوپن مارکٹ کا جو ہمیں ہاں پر صاف نظر آرہا ہے کہ جیسے جیسے وہ فرق بڑھتا گیا ہماری ریمیٹنسیز میں کمیاتی چلی ریمیٹنسیز میں یہ لیکھ آف کانفیدنس کی بھی علامت ہے جو سارے پاکستان کی ویسے گورنمنٹ پر بھی کانفیدنس نہیں ہے لیکن پاکستانیز بھی اسی لیک آف کانفیدنس میں شریک ہیں تو کیا ہمیں جو روشن ڈیجیٹل ڈیجیٹل سیچوشن ہے تو ابھی جب فائنشل 23 یعنی پی ڈیم کا جو فائنشل ہے جولائی سے جنوری تک اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو رڈی کی جو انفلوز ہے وہ مسلسل کم ہوتے چلے جارے گے اور ابھی جنوری میں جنوری میں یہ ڈیپوزٹ گر کر 110 ملین پہ آگئے گی جنوری میں تو یہ اور یہ ڈیپوزٹ ہے ریول بر 2020 کے باز سے اور ابھی تک دیکھا جائے کہ رڈی کے اندر ہمیں 5.7 بلین کی ٹوٹل ڈیپوزٹ آ چکے ہیں ہمارے جو کانورشل بینک سے ان کے پاس 5.7 بلین کے ڈیپوزٹ ہیں لیکن جو ساتھ مہینے کا کمپیرزن کریں پی ٹی آئی کی حکومت کمپیرزن کریں تو پہلے ہم نے دیکھا کہ دو ہزار ملین کہنے وہ ہمیں کم محصول ہوئی ہیں اور آر ڈی اے کے اندر بھی ساتھ چالیس ملین ڈالر کی ہم کم ڈیپوزٹ آئے ہیں آر ڈی اے کے اندر بھر ریزن اور اس میں اس دسکشن کو کنکلوڈ کرتے بے ہم دیکھیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ دو بلین ڈالر کا تو ابھی تک ہمیں ساتھ ماں میں نقصان نظر آرہ ہے پروجیکشن ہے کہ ہم پانچ ساڑھے پانچ بلین تک جائیں گے چھے سوائے بلین ڈالر تو آئی ایم 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 کے ٹوٹل اس کا وولیوم ہوتا ہے جہم آئی ایم 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 سے پیسے مانگتے ہیں اس سے ایک میرے خیال ہے ایزا اس سٹوڈنٹ آف ایکارمی ایزا سٹوڈنٹ آف پالیٹکس جو ہمیں نظر آتا ہے ایک اوبزرور کی حیثیت سے کہ جو شہباز شریف صاحب اکثر بات کرتے ہیں کہ جی ہم بھکاری ہیں ہے اور ہمیں تو مانگنا پڑتا ہے یہ ایک mindset ہے اس گورنمنٹ کا کہ جو income ہے جو چیزیں ہم کما سکتے ہیں وہ ہم نے نہیں کمانا لیکن ہم اس جو آئی ایم ایف کے tranches ہیں اور جو دوست موالک کے پیسے ہیں انہیں حاصل کرنے کے لئے جتنا بہت جوام پہ transfer کرنا پڑے وہ ہمیں کر دینا ہے یعنی یہ ایک ایڈکشن ہے کہ ہم نے کرز پہ اور فوراں جو assistance ہے اسی پہ ہی rely کرنا ہے اپنی income نہیں بڑھانی جو کہ ماضی میں ہمیں بڑا ایک واضح ٹرنڈ نظر آیا کہ پاکستان کی exports میں remarkable اضافہ پاکستان کی remittances میں remarkable اضافہ ہوئے اور اس کی صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے اب ہم تین بلین ڈالرز کے سطح سے بھی کم ہمارے ذریعے میں مبادلہ رہ گئے ہیں تو شفاہد حسین صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح انہیں دوبارہ بہت comprehensively ہمیں سب کچھ explain کیا اور اپنی آڈینس سے چاہتے ہیں اجازت until next time اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ